جشنِ ولادتِ علی المرتضیٰ، مشکل کشا، دامادِ مصطفیٰ، زوجِ زہرہ، تاجدارِ حلطا، مرادِ کلکفا رضی اللہ تعالیٰ نو اس واسطے میں پہلی حدیث بیان کی تھی یہ دن اندر روایت مولا علی نے فرمایا ہے اور شان صدی کے اکبر دی لہن میں دوسری گال بھی شنانا اے بھی حضرتِ علی خود روایت کر دینے شان علی دی بھی ہے تے شان صدی کے اکبر دی بھی ہے سن درہا چونکہ اے اے ہے نا سنیاں دا سٹیج جس مرضی دا ذکر ہوئے اسی پاک کا ذکر کاری لہی دا جنہ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو نا فیضانِ مدینہ میں محفل ہوئی ہے تو یہاں پر انہوں نے کیا کہہ دیا کہ حضرتِ صدی کا ذکر کرو تو میں کہا سن دو حدیث ہیں تو جم کے بھی ہیں جو مولا علی نے نہیں پڑھ سکتا جب آپ دا آخری وقت آیا توجہ ہے پہرے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے اور یہ جو میں بات ارز کر رہا ہوں اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے نا تو سیرتِ حلبیہ اٹھائے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کثیر آئیمہ محدثین انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کوئی پڑھے تو سہی نہ سمجھا رہی ہے اب ہے کہ آذرہ سننا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیم آپ کا جب آخری وقت آیا نا تو آپ نے بلائے حضرتِ علی کو آہستہ نہیں بولنا آہستہ نہیں بولنا میں کیا کہا رہا ہوں کس کو بلائے حضرتِ علی کو سیرتِ حلبیہ کا حوال ہے اور یہ ویڈیو بن رہی ہے مزیمہ دار آپ نے بلائے حضرتِ علی کو اور حضرتِ علی کو بلا کے پتہ کیا کہتے ہیں فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں اگر آپ جاگے تو میں صدیقِ اکبر کے جو الفاظ مجھے یاد ہے پڑھ دوں آپ کے سامنے آپ فرماتے ہیں اے علی جب میں فوت ہو جاؤں اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر کیا کرنا ہے اللہ دی کس میں جملے تینا جدو میں پڑھیا یقین اللہ تے فرماؤ اکھیوی نام ہو جا دیئے نے دیل دے اندر تھڑ بھی پہ جان دیئے پتہ لگ دائے جنابِ علی پاکدہ تے جنابِ صدیق پاکدہ پیار کتنا فرمایا جدو میں فوت ہو جاؤں فرمایا پھر میں انو غسل دے نہیں آپ نے فرمایا علی تو دے نہیں اور کمیں فرمایا فا غسل تنی فرمایا فیر توئے میں انو غسل دینا ہے بِلْقَفِ اللَّذِي غَسَلْتَ رَسُولِ اللَّهُ اُنَّا حَتْحَا دِنَال جَ دِنَال توئے میرے مصطفان انو نبایا ہے اے علی میں انو اُنَّا حَتْحَا دِنَال نَمَامَنَئِ جِنَّا حَتْحَا دِنَال توئے میرے حبیب انو نبایا ہے یار دیکھ یہاں پہ کیا عشقِ رسول ہے اور حضرتِ علی فرماتی ہے میں سن رہا تھا اور پھر کہا پھر مجھے کفن دینا اور پھر کہا پھر کفن دے کے میرا جنادہ اٹھا کے نبی پاک کے روزے پر لے جانا فرمایا پھر مجھے اٹھا کے تُو سی فہملتا نہیں فرمایا پھر مجھے تُو نے اٹھانا ہے اور سب کو کہا کہ تُو نے اٹھانا ہے اور لے کے کدھر جانا ہے حضور کی قبر کی طرف فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روزہ اکدس کے سامنے رکھ دینا ہے اور سن لو روزہ اکدس کو دروازہ لگا ہوا تھا باہر سے اور اس کی کنڈی اندر کے طرف سے تھی اجادت ملتی تھی حضرت اممائشہ صدیقہ کتاب کھلتی تھی ورنہ نہیں کھلتی تھی اور پتہ کیا فرمایا اے علی مجھے اٹھا کے وہاں رکھ دینا اور پھر جب آپ ہوت ہوئے جنازہ سوری غسل حضرت علی نے دیا میں کہہ رہا ہوں دونوں کی شان ہے یار بولو سبحان اللہ غسل حضرت علی نے دیا اپنے ہاتھوں سے کفن دیا کفن دینے کے بعد چار پائی اٹھائی کندوں پہ اور سب نے کندہ دیا اور لے کے آئے میاں کے آج جے نو علی موڈہ دے وے ساڑی عقیدے چو نو سدھی کاتن سمجھا رہے یا جی اٹھا کے نبی کے روزے کے سامنے اور اگلی گالوی سنے آزرا مزیمہ داراں جدو چار پائی رکھ دی کسے نہیں آکھیا کبرانہ لے تا سنن دا ہی نہیں آئے 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 کسی نے یہ نہیں کہا حضرت علی فرماتے ہیں کون تو آنا اولو من یستعزانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے عبی بکر فرمایا میں ایک پہلا بندہ سی جیسے نے نبی پاک دے اس دروازے دے سامنے کھڑے ہو کے اجازت منگی ابو بکر واسطے اور آکھیں آکی حازہ ابو بکر آکھائے ابو بکر آگیا ہے فرمایا دروازہ خود بخود کھلے آئے اور اندروں آواز آئیے ادخلو الحبیب اے لالحبیب او یار نو یار کلو لے آؤ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا آپس میں کتنا پیار تھا ہم نفرتوں والے ہے ہی نہیں ہم تو پیار والے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں یہی اہل سنت کا مذہب و مطلق ہے خدا تعالیٰ ہم سب کو اس پر کاربند فرمائے موسیقی 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 موسیقی